ویڈیو کو سٹارٹ سے اینڈ تک ضرور دیکھے گا اور اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کر دیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں جناب آپ سب امید ہے کہ بلکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے خوش پاش ہوں گے ہن سے مسکراتے ہوں گے اور میرے ساتھ ہوں گے ویلکم کہوں گے آپ سب کو کوکنگ ان وشیر سٹائل میں ویل جناب وینٹر سپیشل ریسپیز کے سلسلہ جاری ہے اور اس سلسلے کی ایک گڑی آج کی ہماری ریسپی جو کہ ہے چکن سوپ بلکل سمپل سا چکن سوپ بنائیں گے ویڈیٹیبلز میں اس میں ضرور شامل کر رہی ہوں لیکن یہ چکن ویڈیٹیبلز سوپ نہیں ہے سمپل چکن سوپ ہے اس کے لئے میں نے چکن لی ہے بونز کے ساتھ دیکھیں زیادہ اس میں بونز ہے اور میٹ اس میں بہت کم ہے خاص طور پر جو نیک کا پارٹ ہوتا ہے وہ میں نے زیادہ یوز کیا ہے جو کہ آپ کے لئے یوزفل بھی رہے گا اور یہ میں نے لی ہے ہاف کے جی ایک ادت شملہ میچ ہے ایک ادت گاجر ہے اس کے علاوہ یہاں پہ میرے پاس ادھرک ہے جو کہ میں نے ٹکڑوں میں کٹ کر کے رکھی ہے اور ون ٹیبل سپون لہسن کا پیسٹ ہے اس کے بعد ہمارے پاس ایک بلکل چھوٹے سائز کی پیاس موٹی موٹی کٹ کر لی تھی اور کھڑے مسالوں میں میرے پاس ہے دارچینی کی سٹکس ایک سے دو لے لے دو تین لونگے لے لے اور ایک بڑی موٹی کالی لائچی ہم اس میں یوز کریں گے سرکہ ہے ٹو ٹیبل سپون ون ٹیبل سپون سویا سوس اور ون ٹیبل سپون چلی سوس یہاں پہ میرے پاس موجود ہے ون ٹی سپون لی ہے کالی مرچ کا پاوڈر آپ اپنے اکارڈنگ اس کو کم یا زیادہ کر سکتے ہیں اگر آپ زیادہ مرچی پسند کرتے ہیں تو زیادہ کر لیجئے دو ہری مرچے ہیں ون ٹیبل سپون نمک ہے اور یہاں پہ تقریباً ون ٹیبل سپون لینے لیا ہے چکن پاوڈر اس سے ٹیسٹ بہت اچھا نکل کے آتا ہے تو ہم اس کو بھی یوز کریں گے بٹ اپشنل ہے آپ اس کو مٹ کر سکتے ہیں 3 ٹیبل سپون لیا ہے کارن فلور اور ایک عدد ہے انڈا اوکے جی سب سے پہلے ہم نے ایک پین میں شامل کر دیا ہے چکن جو کہ ہاف کے جی ہے ساتھ ہی میں ہم شامل کر دیں گے ادرک اور لیسن بہت کم لوگ سوپ میں یہ چیزیں شامل کرتے ہیں لیکن اصل جو چیز ہے پیاز اور کھڑا مسالہ ہم نے شامل کر دیا اصل بات یہ ہے کہ میں آپ کو بات میں بتاتی ہوں پہلے میں آپ کو انگوڈینٹس بتا دوں ہم نے نمک شامل کر دیا اور ساتھ ہی آدھی ہری میٹ شامل کر دی تقریباً پانچ سے چھ گلاس پانی ہم اس میں ڈالیں گے اور اس کو اچھے سے ہم کوک کریں گے کور کرنے کے بعد میں اس کو کوک ہونے رکھ دوں گی اور خوب اچھی طرح سے ہم اس کو کوک کریں گے تاکہ سارا جو بونز کے اندر سے فلیور ہے اور جتنے اس کی افادیت ہیں وہ ہمیں مل سکے اور اگر میں آپ کو بتا دوں کہ جو ادرک لیسن ہے یا پیاز ہے اس سے اس کے جو سوپ ہے وہ بہت فائدے مند بنے گا صرف ٹیسٹ حاصل نہیں کرنا مقصد ہوتا مقصد یہ ہے کہ ہمیں اس کا فائدہ حاصل ہو اور آج کل جو سیچویشن چل رہی ہے دوسری لہر کورونا کی اروج پر ہے تو سوپ کا استعمال ضرور کیجئے اور خاص طور پر ادرک لیسن ڈال کے یخنی بنائیں اور دن اس کا سوپ تیار کریں ٹھیک ہے جی گاجر کو ہم نے پیل آف کر دیا دن ہم نے شملہ میچ کو بھی تمام اس کے بیج اور وائٹ پارٹس سب ریموو کر دیا اس کو بالکل صاف سترا کر لیا ہے اس کے بعد ہم نے اس کو گریٹر سے گریٹ کرنا ہے یہاں پہ آپ دیکھیں بہت ہی باریک والا گریٹر میں نے لیا ہے یہ والا آپ نے یوز نہیں کرنا ٹھیک ہے یہ چھوٹے سائز کا آپ نے یوز کرنا ہے اس کے ساتھ ہم نے گاجر کو گریٹ کر لینا ہے دن شملہ میچ کو بھی ہم نے کوشش کرنا ہے گریٹ کرنے کی اگچھے تھوڑا مشکل ہوتا ہے لیکن ایک پیسٹی فارم میں ہمیں مل جائے گا میں بہت چھوٹے سائز کی سبزیاں اس میں رکھتی ہوں کیونکہ بہت بڑی بڑی سبزیاں ڈالیوی اچھی نہیں لگتی کہ آپ ٹرائے کریں گے تو آپ کو پتا چلے گئی یہ آپ کو کتنی اچھی لگیں گے ہری مرچے ہم نے کٹ کر لی جو کہ ہمارے پاس ڈیڑھ تھی آدھی ہم نے یخنی بناتے ہوئے اس میں شامل کر دی تھی اب ان ہری مرچوں میں ہم شامل کر دیں گے جو ہمارے پاس ٹو ٹیبل سپون سرکہ ہے اس میں ہم ہری مرچوں کو بھگو کے رکھتیں گے یہ لئے آپ نے دیکھا ہوگا ریسٹورانٹس وغیرہ میں بھی سرکے میں ڈپ کیوی ہری مرچیں سرف کی جاتی ہیں بعض لوگ بہت پسند کرتے ہیں اسے الگ سے سرف کی جاتی ہیں کہ بعض لوگ نہیں بھی پسند کرتے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو یہ دونوں چیزیں ہو چکی ہیں ریڈی یہاں پہ ہماری یخنی بھی اچھے سے پک کے تیار ہو چکی ہے اس میں تمام چیزوں کا فلیور اچھے سے نکل آیا ہے بونز کا ادرک لہسن کا اور یہ آپ کے لئے اتنی ہلدی ریسیپی ہے جسٹ آپ کے موں کا ٹیسٹ ڈیویلپ کرنے کے لئے نہیں ہے بلکہ یہ آپ کے لئے بہت 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 یوزفل ہے اور بہت ہلدی ریسپی ہے سٹاک ہم نے الگ کر لیا ہے اور جو چکن ہے اس کو ہم نے الگ کر لیا اور اس طرح سے ہم فوک کے ساتھ اس کو شریڈ کر لیں گے ٹھیک ہے جی چکن شریڈ کر لیا اوکی جی تمام چیزیں یہاں پر تیار ہو چکی ہیں اب ایک دے گیا اس کو ہم بیٹ کر لیتے ہیں اچھی طرح ہاں سے ٹھیک ہے اچھے سے ہم نے اس کو بھی بیٹ کر لینا ہے ویجیٹیبلز تیار ہے سٹاک تیار ہے چکن ہماری ریڈی ہے اور یہ انڈا بھی ہم نے پھینٹ لیا اچھی طرح سے اس کے بعد یہاں پہ 3 ٹیبل سپون ہمارے پاس کان فلاور ہے 3-4 ٹیبل سپون میں نے اس میں ڈالا ہے پانی اور اس کو بھی ہم نے اچھے سے مکس کر لینا ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد ہم کوکنگ کا جو اس کا پروسیجر ہے اس کو سٹارٹ کریں گے اوکی جی تو اس کو بھی ہم نے اچھے سے مکس کر لیا اب چلتے ہیں اس کی کوکنگ کی طرف بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پین میں شامل کر دیا ہم نے چکن سٹاک جو کہ ہم نے پہلے سے ریٹی کر لیا تھا اس میں شامل کر دیا ہے چکن شریڈڈ جو ہم نے چکن کو شریڈ کر کے رکھا تھا اور ویجیٹیبلز جو ہم نے گریٹ کی تھی ساتھ میں ہم نے شامل کر دیا ہے کالی مرچ چکن پاوڈر نمک ہم نے پہلے ہی شامل کر دیا تھا تمام چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کریں گے اور اس کو ہم اچھے سے کوک کر لیں گے جب تک کہ گاجر ہمیں لگتا ہے کہ بلکل اچھے سے گل گئی ہے یہ اس طرح سے ہم نے اچھے سے بوائل کر لیا اب ہماری گاجر شملہ میچ بھی پانی میں اچھی طرح سے سٹاک میں کوک ہو چکی ہے اب اس سٹیج پہ ہم اس میں کان فلور جو ہم نے مکس کر کے رکھا تھا تھوڑا تھوڑا ڈالتے جائیں گے آنچ ہم نے بلکل ہلکی کر دی ہے تھوڑا تھوڑا ڈالنے کے مقصد یہ ہے کہ اندازہ ہو جائے جتنا ہمیں تھکنے سسکی چاہیے ہے اگر مزید ضرورت پڑتا ہے تو ہم مزید بھی ڈال سکتے ہیں اس کے بعد ہم نے انڈا شامل کرنا ہے انڈے کے لیے یہاں پہ اپنے فوک لینا ہے اس کو یوں تیزی سے آپ نے پھینٹے جانا ہے تھوڑا تھوڑا انڈا ڈالتے جائیں اور فوک کے ساتھ پھینٹے جائیں تاکہ اس کے چھوٹے چھوٹے لمس بنیں بہت بڑے بڑے پیسز انڈے کے مجھے تو نہیں پسند ہے اگر آپ کو پسند دیں تو آپ پھر تیزی سے نہیں پھینٹیے آرام سے پھینٹ لیں تو بڑے بن جائیں گے پیسز لیکن اگر آپ اس طرح سے چاہتے ہیں جیسے چکن ہم نے شرد کیا ہے تو آپ اس کو فوک سے تیزی سے ہلاتے جائیں تو یہ اچھے سے اس میں اس کے جو ہے وہ بن جائیں گے چھوٹے پیسز بنیں گے ٹھیک ہے جی تو یہاں پہ ہمارا چکن سوپ جو ہے بہت ہی ہیلڈی والا تیار ہو گیا ہے ہم نے اس میں کوئی ایکسٹرا کون وغیرہ یوز نہیں کیا ہے سمپل چکن کا سوپ ہے دو ویجیٹیبلز ہم نے یوز کی جسٹ اس کو خوبصورت سا کلر دینے کے لیے اور تھوڑا سا اس کا فلیور انہینس کرنے کے لیے باقی اس میں ہم نے نورمل نمک کالی میرچ ڈالی ہے انڈا ڈالا ہے کوئی ایکسٹرا چیز ہم نے نہیں ڈالی لیکن یہ اتنا ہلڈی ہے جو ہم نے اس کی یخنی تیار کی تھی انفیکٹ وہ بہت ہلڈی ہے کیونکہ اس میں ہم نے ادھرک لیسن شامل کیا تھا جو کہ اس سیچویشن میں جو کہ کرونا کی چل رہی ہے اس میں ادھرک لیسن کا استعمال بہت ضروری بتایا جاتا ہے انڈ میں ہم نے ڈال دیا چلی سوس اور سویا سوس اور اس کو سرف کریں گے ہری میرچو ہم نے اس سرکے میں ڈال کے رکھی تھی اس کے ساتھ اور سویا سوس چلی سوس کے ساتھ اگر کوئی ایکسٹرا مزید ڈالنا چاہے تو وہ ڈال سکتا ہے تو جناب یہ تھی ہماری آج کی سمپل سی مزیدار سی چکن سوپ کی ریسپی بہت امید کہ ریسپی آج کی بھی آپ کو بہت پسند آئے گی اور اگر پسند آتی ہے تو کمنٹ کر کے ضرور بتایا کریں کہ ریسپی آپ کو کیسی لگتی ہے آپ سے کیسی بنتی ہے اور آپ کی فیملی کو پسند آتی ہے اور آپ داد وصول کرتے ہیں تو مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتایا کریں انشاءاللہ جی نئی ریسپی کے ساتھ آپ سے ہوگی دوبارہ ملاقات ریسپی پسند آئے تو لائک اور شیئر چینل پر نہیں ہے تو سبسکرائب کر دیں فرنڈز اور فیملی کے ساتھ شیئر کر دیں انشاءاللہ پھر ملیں گے اللہ حافظ